کیارے طلبہ آج ہم اردو پڑھیں گے جماعتِ حشتم جماعتِ حشتم میں دوسرا سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز احمد اللہ علیہ اس سبق تو مکمل ہو چکا ہے اس کا آج ہم پارٹ فیفت پڑھیں گے یعنی لفظیات اور کوشن آنسس پارٹ فیفت میں دیکھو طلبہ کوشن آنسس کان سے لکھنا ہے تھارڈ بیڑ سے یعنی خود لکھئے ہے نا اس میں مہندر جہدل سوالوں کے جوابت چار یا پانچ جملوں میں لکھئے کتنے کوشن سے مختصر پانچ اور تابیل یعنی تفصیل سے لکھئے کتنے ہیں تین یہ آٹھ کوشن آنسس آپ لوگوں کے فیر نوٹس میں سیکنڈ لیسن کا نام لیق فرس لیسن کے کوشن آنسس کے بعد فیر نوٹس میں سیکنڈ لیسن کا نام لکھئے سیکنڈ لیسن کے کوشن آنسس کمپل ساری لکھنا ہے پورے کتنے ہیں یہ آنسس ایٹ کوشن کے ایٹ آنسس لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد لفظیات بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے بعد لکھنا رہے تھا کہاں پہ فیر نورز میں کوشن آنسر کے نیچے لفظیات بھی لکھنا ہے لفظیات کیا ہے دیکھو طلبا لفظیات میں دیکھو جدول میں دیئے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجئے کیا کرنا ہے جدول میں ایک الفاظ کو دیا جاتا تو اس کا دوسرا اور تیسرا الفاظ کو مرا کے لکھنا ہے کیسا لکھنا ہے مثال کے طور پر اخل ہے یا پھر مثال کے دولت دولت من دولت مندی اسی طرح اخل اخل من اخل مندی درد درد من درد مندی تیسرا سعادت سعادت من سعادت مندی جہوتا حاجت حاجت من حاجت مندی تو اسی طرح یہ جدول کو بھی آپ لوگوں لفظیات میں لکھنا کونسی فیر نورز میں کوشن آنسر کے بعد یہ لکھنا جو جو بھی سمجھا رہے ہو پورا نورز میں لکھنا ہے خلی ہوم ورک ایک رف نوٹ ملی کو باقی کا جو بھی ہم لوگوشن آنسر سے لفظیات و پورا فیر نورز میں رہنا اسی طرح لفظیات میں دوسرا بیٹ دیکھو اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ دار دال علی فریر کیا ہوتا دار دار جوڑنے سے نئے الفاظ ترتیب دیے جا سکتے ہیں لہٰذا دیئے گئے الفاظ کے ساتھ دار اور دار ہی جوڑتے ہوئے نئے الفاظ تیار کیجئے کیا کیا استعمال کرنا ہے ایک الفاظ کے ساتھ دار دار دال علی فریر اس کے بعد دال علی فریر داری یہاں پہ مثال کے طور پر دیکھو زمین زمین دار زمین داری تو دار اور داری کا استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ کی ترتیب ہو رہی ہیں پہ سمجھ سمجھ دار سمجھ داری کیا کیا ملے اس میں دال علی فریر کو استعمال کریں تو نیا اور ایک الفاظ بنا اسی طرح اس میں کیا ملے اور ایک دال علی فریر آخری میں کیا رہے نا دال علی فریر ہے نا دوسرے الفاظ میں تیسرے الفاظ میں دال علی فریر تو نئے الفاظ کی ترتیب دی جا رہی ہے دل دلدار دلداری اسی طرح جاگر جاگردار جاگرداری چہتا راز رازداری رازدار رازداری پانچوہ دیانت کیا ہے دیانتدار وفاداری یا ہے وفی دیانت دیانتداری اسی طرح وفا وفادار وفاداری ایمان ایماندار ایمانداری رشتہ رشتہ دار رشتہ داری اسی طرح یہ سمجھ میں آنا آپ لوگوں کو دوسرا جدوار اسی طرح دیکھویں یہاں پہ لفظیات میں بے حصہ ہے زیل کے الفاظ پڑی ہے ان کے ہم معنے الفاظ سبق میں لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجئے کیا پھر یہاں پہ نئے الفاظ ہے ہم معنے الفاظ لکھنا ہے اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کیسا الفاظ ہم معنے الفاظ جملے ہم معنے یعنی ایک الفاظ کی کیا رہینا دو معنے رہینا جیسے ضرورت ہے تو اور ایک معنے کیا ہے حاجت مند ضرورت مند اور حاجت مند دونوں کے معنے سیم ہے لیکن لکھنے میں کیا ہے اس لیے ایسے الفاظ کو ہم معنی الفاظ کہتے ہیں تو حاجت من ضرورت من کا ہم معنی لکھنا حاجت من رہتا تو حاجت من کو جملے میں استعمال کر کے جملہ بنانا ہے اسی طرح انصاف کرنے والا مسننیف مسننیف کو استعمال کرتے ہوئے سینٹیز بنانا طلبہ تیسرا نہا نہایت ادنا حخیر انتخال وصال سند سبوت ڈھاٹ بڑھ سہانا پیٹ پیچھے برا کہنا غیبت مزار مزار کے اور ایک معنی ہے خبر تو خبر کو استعمال کرتے ہو جملے بنانا اسی طرح یہاں پر پورے الفاظ لکھے گئے خلی آپ لوگ کیا بنانا ہے جملے جملے بنا کے آپ لوگ پھر ریپلائی کرنا ہے طلبہ اسی طرح اور ایک حصہ دیکھو آٹھویں جماعت کے طلبہ آپ لوگاں گھوڑ سے سنو اور یہ آسان ہے بہت ہومورک ہے آپ لوگاں کیا ہے ایک کوشن ایک کوشن تین کوشن بھی ہومورک میں دیری کمپل سری لکھے بھیجنا تو آپ لوگوں کو ایف ایم ارن میں ٹیسٹ لیا ہے تو کبھی بھی میں مارکس نہیں دالتی اور نوٹس میں بھی کمپلیٹ کرنا رہتا ہے سب سے پہلے ہومورک یہ کیا ہے آپ لوگوں کا سبق سے ایسے الفاظ تلاش کیجئے جن کے آخر میں تے ہو اور پھر ان کی جماع بنائے کیا کرنا ہے ہومورک سبق میں کیا کرنا تے آنا لاسٹ میں کون سا بھی الفاظ لکھو تے آنا جیسے حضرت اس کی جماع بنا کے لکھنا حضرت تو ایسے کہی لکھنا بات لاسٹ میں کیا آنا بات تو بات کی جماع کیا ہے باتیں اسی طرح اور لکھ کے بھیجنا ہے دیکھو تلو سال کے طور پر ایک لکھی دیکھو تلو میں بات جماع میں کیا آنا باتیں آپ لوگوں کا ہومورک ہے یہ لکھ کے بھیجنا اسی طرح دال ہے دیکھو مندر جزہر الفاظ سابقہ اور لاہقے کی پہچاند کر خالی جگہوں میں لکھی ہے سابقہ یعنی پہلے آنے والے الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے الفاظ کو لاہقہ کہتے ہیں تو جلوہ افروز کیا ہے یہ سابقہ خوشحال سابقہ پرہزگار گار ہے نا یہ لاسٹ میں آیا تو لاہقہ بے چائن کیا ہے بے چائن بے فسٹ میں آتاو یہ سابقہ ہے باورچی خانہ خانہ کیا ہے لاہقہ تو حجت من یہ بھی لاہقہ ہے باہیا سابقہ ہم سفر سابقہ ہے یہ ایماندار لاہقہ بشکل سابقہ تو اپلاؤو یہ ہومورک میں مت کرو صرف بے علیف تے کا لکھنا ہے کیا جیسے بات لاسٹ میں کونسا بھی الفاظ لکھیں دے تے آنا اور اس کو جمعہ میں استعمال کرنا ہے اور اسی طرح کیا کیا ہے ہومورک لاسٹ میں تے آنے والے الفاظ اور یہ جدول لاسٹ کا جدول ہے بیٹ دکھ رہا یہ حضر بزل مثال غور سے پڑی اور ہم معنی میں جو فرق پیدا ہو رہا اس پر توجہ کی جائب بھی جدول میں دیئے گئے الفاظ مدید بنائے اور معنی میں جو فرق ہے اس کو لکھئے جیسے آپ پہ کیا کیا لگانا ہے آسان آسان تر آسان ترین اخل اخل تر اخل ترین بد بدتر بدترین کیا لگانا ہے دوسرے میں تیرے لگانا ہے لاسٹ میں تیرے یہ نون ایسے تمام الفاظوں کو لکھنا کیسا لکھنا بد ہے بدتر آنا ہے لاسٹ میں بدترین یہ استعمال کر کے بنانا ہے کیا دوسرے جدول میں تیرے کو استعمال کرنا تیسرے جدول میں تیرے یہ نون ترین کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ ان الفاظوں کو لے کے تو آپ لوگوں کا ہومورک ہے یہ بھی ہومورک کیا ہے تے آنے والا یہ ایک تے آنے والا اور یہ لاسٹ کا جدول دو کو کیا کرنا ہے ہومورک ہے آپ لوگوں کا لکھے بھیجنا ہے طلبہ انشاءاللہ اگلی کلاس کیا ہے خواہد اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ